اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل جی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کی شلوار جو میانی سے یاسن سے پھڑ جاتی ہے اس کا کیا ریزن ہے اس میں ہم کٹنگ اور شلائی میں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کی جو شلوار اکثر ہمائیں کہتی ہیں کہ لون کے کپڑے نہیں ہم بچوں کو بنا کے دے سکتے کیونکہ سوفٹ سٹاف کے گرمیوں میں بچوں کو کپڑے نہیں بنا کے دے سکتے کیونکہ وہ بچے پھار لیتے ہیں تو وہ بچے نہیں پھارتے وہ ہماری سلائی کی غلطیوں کی وجہ سے پھڑ جاتے ہیں اچھا جی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یعنی پیدائش سے چھ ماہ تک اور چھ ماہ سے لے کر جو تین یا چار سال کے بچے ہوتے ہیں ان کے جو آسن ہوتے ہیں جو میانی ہوتی ہے وہ عمومن جو ہے وہ ریڈی میڈ میں بھی اور گھر کے سی لے ہوئے کپڑوں میں بھی لمبی رکھی جاتی ہے یعنی بچے کی ایج سے وہ بڑی عمومن رکھی جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیمپر یوز کرتا ہے اور اتنا زیادہ واکنگ فرنڈلی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ اتنا یعنی کہ بچہ کھیل کود میں بھی نہیں ہوتا تو وہ پھڑتی نہیں ہے یعنی اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا بڑا رکھا جاتا ہے یہ اس طرح سے جو ہے میانی کا شیو ہوتا ہے اس کو نارمل سٹینڈر سائز جو اس کا آتا ہے وہ بچے کے سائز سے بڑا آتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے پیمپر یوزنگ یعنی تین سال کا بچہ تک جو ہے عمومن کچھ ماہیں جو ہے وہ پیمپر یوز کرواتی ہیں تو ریڈی میڈ میں بھی اور نارمل جو ہے کیجول میں بھی آتا ہے اس کا بڑا سائز اب اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں چار سال سے لے کر چھ سال تک کے جو بچوں میں ایشو آتا ہے کہ ان کا میانی جو ہے وہ پھڑ جاتی ہے شلوار جلدی پھڑ جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہے وہ ہم آپ کو آج سمجھائیں گے اگر آپ لوگ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے تو نیکسٹ جو ہے آپ کی کبھی بھی بچوں کی شلواروں میں یہ ایشو نہیں آئے گا اب جو ہم اس میں سائزنگ رکھ رہے تھے عموما ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی سائزنگ میں یہ جو ہے چار سے چھ سال کے بچوں یا آٹھ سال کے بچوں کا بھی ہم سیم سائزنگ رکھ دیتے ہیں یعنی ان کی ایج کے حساب سے ہم ان چیز کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ناف سے جو ہے ہم بڑی رکھتے ہیں میانی کو تو لیکن ہمیں جو ہے ایسا نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا بچوں کا آسن وہ پھڑ جاتا ہے تو ہمیں ایسی گلتی نہیں کرنی ہے ہمیں جو ہے میانی کو بالکل پورا پورا رکھنا ہے یعنی کہ جو جس لیندھ کا بچہ ہے اور جس سائز کا اور جس ایج کا بچہ ہے اس حساب سے ہم نے میانی کو رکھنا ہے یعنی اگر ہم آسن کو زیادہ بڑا رکھیں گے تو بھی جو ہے پرابلم کریئٹ ہوگی اور اگر سائز سے چھوٹا رکھیں گے تو بھی پرابلم کریئٹ ہوگی اب یہاں پہ ہم پانچ سال سے لے کر آٹھ سال تک کے بچوں میں سائز کیسے کریں گے اچھا جی چار سے چھ سال کے بچوں کی میانی کا سائز کیا ہوگا سٹینڈر سائز دس جو ہے انچز تیار ہوگا یہ ایک سٹینڈر سائز ہے یہ میرے تجربے سے جو ہے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ سے ہر سائز کا بچہ ہے میرے بچے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ایشوز آتے تھے تو میں نے ایشو کو سالف کیا ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں تو اسی طرح سے جو ہے آٹھ سال چھے سے جو آٹھ سال تک کا بچہ ہے اس کا ہم نارمل سٹینڈر سائز میں دس سے گیارہ تیار کریں گے اور مطلب کہ اگر تھن بچہ ہے تو گیارہ انچز تک ہم رکھیں گے اور اگر بچہ موٹا ہوتا ہے یعنی اگر ہیلدی بچہ ہے اور اس کے علاوہ اگر بچہ ہائٹڈ ہے یعنی لمبے قد کا جو بچہ ہے تو اس کا جو ہے ہم میانی کو زیادہ سے زیادہ ہے بڑھا کر ہم بارہ انچز پر کر دیں گے اس سے زیادہ اگر ہم یعنی اگر ہم بارہ سے تیرہ چودہ انچ کی میانی رکھتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا کہ بچہ جو ہے جلدی ہی شلوار یعنی ایک بار پہننے میں بھی شلوار بچہ وہ پھار لے گا یعنی وہ سوٹ بیکار ہو جائے گا اب اس میں اگر ہم میانی کو ضرورت سے زیادہ چھوٹا رکھتے ہیں یعنی اگر نو آٹھ انچ کی رکھ دیتے ہیں تو اس میں جلدی پھڑتی نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو تنگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ میں آپ کو اس کی مکمل طور پر جو ہے اس کا پریکٹیکلی سٹیچنگ بھی کر کے بتاؤں گی اور آپ کو جو ہے اس کا پورا جو ہے وہ بتاؤں گی سٹیچنگ اور کٹنگ کا طریقہ ویسے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ نیکسٹ آپ جب بھی بچوں کی شلوار بنائیں گی تو اس پیٹرن سے بنائیں گی دعاوں میں یاد رکھئے ویڈیو سرک پڑھائی